پانی کا سمال لینا ہے اب یہ ہے کہ ہمارے اندر جستیو ہونی چاہیے بھوک اور پیاس ہونی چاہیے آرزو ہونی چاہیے یونیہ کنجیل اس کا ساتھوہ باپ اس کی سنتی سید پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زنگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی تو جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے کیا لکھا ہے اگر کوئی پیاسا ہو یعنی خدا نے خدا زبردستی نہیں کرتا پاک روح کن کو ملتا ہے جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر جستجو رکھتے ہیں دوزورہ ہنگری ان تھرسٹی فار ہولی سپیرٹ جو آرزو رکھتے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب وہ کہیں گے مانگیں گے تو جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے ان کے اندر زنگی کی پانی کی کیا ہو جائیں گی ندیاں جاری ہو جائیں گی اگر آپ پرانے ایدنامے میں پڑھ کر دیکھیں ازایہ فارٹی پور یسایہ چوالی سباب اور اس کی تیسری ورس کو ہم پڑھ کر دیکھتی ہیں یسایہ چوالی سباب جیسا کہ لکھا یعنی لکھا جیسے جب خدا کا بندہ یوں نہ کرے کا مطلب پرانے ایدنامے میں کہیں لکھا گیا ہے تو اب میں وہ پیشنگ ہی بتا رہا ہوں وہاں تکمیل ہے یہاں پر پیشنگ ہی کی گئی ہے ازایہ فارٹی فور تھری کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا کہاں پانی ڈیلے گا خدا پیاسی زمین پر تو جو پہلے زمین بھری ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ بھی ہم تو پہلے بھری ہوئے ہمیں تو سیکھنے کی گرد نہیں ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے تو پھر خدا کہتا ٹھیک موجہ کرو ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خوشک زمین میں کیا کروں گا ندیاں جاری کروں گا اپنی میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر کیا کروں گا بھئی نازل کروں گا تو پاک روح کن کو ملتا ہے جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں پیاسی زمین پر پاک روح کے زمین پہ آتا ہے انڈیلتا خدا جو پیاسی زمین ہوتی ہے جو خوشک زمین ہوتی ہے اور پیاس بھی کیسی ہو بھئی کیسی پیاس ہونی چاہیے زبور بیالیس میں کہہ لکھا ہے زبور نویس کہتا ہے جیسے پانی ہرنی کے نالوں کے لیے ترستی ہے آئے خدا مند خدا میری روح تیری پیاسی اور تیری لیے ترستی ایسی پیاس ہونی چاہیے زہری پیاسی نہیں ہونی چاہیے حلق سے جو ہے ایک فٹ اوپر نہیں ہونی چاہیے حلق سے نیچے ہونی چاہیے دل سے ہونی چاہیے تو تیسرا پوائنٹ ابھی میں ہم تیسری سوال پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم پاک روح میں کیسے مل سکتا ہے تو اب پاک روح ہمیں مانگنے سے ملتا ہے اگر آجا صحیح کر دیا میں نے لکہ گیارہ باب اس کی تیرمیت لک چپٹر لیمن ورس تھرٹین گیارہ باب کی تیرمیت پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا اپنے مانگنے والوں کو تو اس کا مطلب روح القدس کن کو ملتا ہے جو مانگتے ہیں ساری اور مکاشفہ ساتھویں باب نے دیکھا تھا پاک روح ٹھہرا ہوا ہے اور جیسے کوئی روتا چلاتا توبہ کرتا ہے تو پاک روح اس پر کیا کر دیتا ہے مہر کر دیتا ہے اور مہر جو ہے سٹیمپ جو ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہم کس کے ہیں مہر سے پتا چلتا ہے کہ ہم خدامن کے لوگ ہیں یا ابلیس کے لوگ ہیں جو پنجاب کے لوگ رہنے والے لوگ ہیں تو وہ نہر کے کنارے میں درخت ہوتے ہیں ان درختوں کے اوپر گورنمنٹ اپنے نمبر لگاتی ہے اور سٹیمپ لگاتی ہے تو اس سٹیمپ سے پتا چلتا ہے کہ یہ درخت کس کی ملکیت ہیں گورنمنٹ کی ملکیت ہیں اگر کوئی درخت کٹ جائے تو ان کو فوراں پتا چل جاتا ہے اور ان کو پر جرمانہ ہوتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں تو بھئی جب اب ہم بھی دیکھیں ہمارے اوپر بھی سٹیمپ لگی ہے یا نہیں لگی کیوں بھی صحیح بولا یا غلط بولا ہے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر پاکرو کی سٹیمپ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کیا ہم اس طرح کرائیٹیریا کو پورا کیا ہے توبہ کیا ہے گناہوں کا اقرار کیا ہے پانکسپ ملیا ہے اور ہم نے مانگا ہے پاکرو اگر یہ ساری شرائط کو پورا نہیں کیا تو یہ ضرورت ہے خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ پاکرو کیا کریں حاصل کریں تو یہ تین پوائنٹ میں نے بتائی چوتہ سوال ہے میرا خیال یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے ہم پاکرو کیوں حاصل کریں گاسپل آف جان چیپٹر تھری ورس تھری ٹو سکس نکالیں ہم پڑھ لیں اس کو تاکہ ہمیں یہ پتہ چالجے یونہ کی انجیل تین باپ یسو نے جواب میں ان سے کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا تو یہاں پر کیا ہم پارٹنس بتائی گئی ہے ہاں اگر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے تو ہم خدا کی بادشاہیت میں داخل نہیں ہوں نو میٹر وٹ وی آر ہو وی آر بشب پوپ اور پاسٹر اور لے مین سب کے لیے ایک ہی اصول ہے تو بارن کی ٹھیک ہے جی اس میں کسی کو اتراز تو نہیں یعنی خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں نئی پداشت کا تجربہ ہوگا تو پھر ہم اسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جاتے ہیں ورنہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو پھر اگر ہم اسمان کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے تو پھر دوسری جگہ کونسی ہے بولیے جہنم تو جہنم تو ہمارے لیے تیار نہیں کیا گیا بھئی جہنم کس لیے تیار کیا گیا ہے ابلیس کے لیے لیکن ابلیس لوگوں کو منع کرتا پاکرو نہیں لینا ہے یہ تو پینتی کاسٹر لوگوں کی تعلیم ہے ہم تو چرچو پاکستان کے لوگ ہیں ہم تو جہ پروٹسٹنٹ ہیں ہم تو کیتھلک ہیں ہمیں تو پاکرو کی ضرورت نہیں ہے پاکرو ڈنامینیشن کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے یہ پینتی کاسٹرل ایڈوکیشن نہیں ہے یہ تو بائبل کی ایڈوکیشن ہے بھئی یہ تو بائبل کی تعلیم ہے یہ تو ہماری مشنوں نے بیچ میں ہمیں اندر رکھا ہوا ہے ہماری مشنوں نے ہمارے اندر بیریئر ڈالا ہوا ہے ہم اگر خود بائبل پڑھیں ہم خود بائبل کو پڑھنا شروع کریں خود بائبل کو سیکھنا شروع کریں تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ why holy spirit is so important تو ہم نے کیا سیکھا کہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہت میں جا سکیں تو جب تک یہ تو بات ہے یہ بدر جعبیت کی بات نہیں ہے یہ تو پاکرو کی بات ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا تو یہ لفاظ یسو نے کس سے کہے تھے یہ لفاظ خدا نیس مسیح نے عالم شرع سے کہے یہودیوں کے سردار سے کہے وہ رات کو آیا دن کو نے وہ بھی ڈرتا تھا کہ میری کلیسہ نہ ٹوٹ جائے وہ دن کو نہیں آیا وہ رات کو چھپے ہوئے آیا کہ لوگوں کو تو میں خود عبادت کراتا ہوں اور لوگ کہیں گے یہ ہمیں منع کرتا ہے یسو سے نہ ملو بھئی اور خود چوری چوری یسو کے پاس جاتا ہے چھپ کے آیا اس کے اندر بھی آنے کو دیمس اس کے دل میں بھی آگ تھی اور جب خدا نے اسے بتایا خدا نے کہا نئی سرے کی پدائش اس کو پتا ہوگا بھی خدا میں یہودیوں کا سردار ہے تو اس کو پتا ہوگا نئی پدائش کا لیکن وہ عقل سے پیدل تھا اسے پتہ ہی نہیں خدا میں نے اسے نئی پدائش کے بارے میں بتایا تو کیا آدمی بڑا ہو کر پھر کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو پھر خدا میں کہہ رہا ہے کہ بھئی جو روح سے پیدا ہو روح ہے جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے تو خدا میں نے ڈائرٹ اسے کہا کہ اس کو پتا تھا یہ یودیوں کا سردار ہے اور اسے علم ہے نئی پتاشت کا لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے پھر خدا اس پہ گسے ہوا نراز ہوا کہ تو سردار ہو کر بھی جہاں یودیوں کا اس بات کو نہیں سمجھتا دسمی آت میں خدا مند خدا اس پہ جنجلایا یسو نے جواب میں اسے کہا بنی اسرائیل کا سعاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا خدا مند خدا نے ڈانٹا اس کو خدا مند اس کو ڈانٹا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں لوکانوں بات دا کرونڈیاں ہیں ہمیں لوکانوں کی رہے ہیں تو ہمیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جہاں اس کلام کو سیکھیں اور سمجھیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ پرانے عدن میں تعلیم ہیں آئیں جی ہم پرانے عدن میں چلیں پرانے عدن میں کی کیا تعلیم ہے یوئل دو باپ یوئل دو باپ اس کی ٹھائیس میں ہے پیج ہے ایٹ ہنڈر ففٹی سیمن کیا لکھا جی اور اس کے بعد میں ہر فرد و بشر پر اپنی روح کیا کروں گا نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے پر آگے کا لکھا ہے بلکہ میں انہیام غلاموں لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھومے کے ستون اس سے پیش ترک خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے آفتاب تاریخ اور مہتاب خون ہو جائے گا یہ آخری نشان مطلب آخری وقت کا نشان ہے جو ہم نے کہا کہ اگلا ٹاپک ہمارا یہی ہوگا انڈ سائن کے بارے میں ہم سیکھیں گے تو یہاں کے لکھے کہ اس کے بعد میں ہر فرد و بشر پر کیا کروں گا اپنی روح نازل کروں گا تو یہ خداوند سمجھتا تھا کہ اس کو پتا ہوگا یہ اسرائیل کا استاد ہے اس والے کو جانتا ہوگا لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے ہسکیل میں آجائیں ہسکیل چھتیس باب اور اس کی چھبیس سائد ہسکیل چھتیس باب اور اس کی چھبیس سائد صفحہ آٹھ سو پندرہ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو انائت کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا اور تم میرے احکام پر عامل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے تو یہ وہ حوالہ تین حوالہ جات میں نے شیئر کی ہیں کون سے تین حوالہ جات یہ سایہ چوالی سباب اس کی تیسری حیث میں خوش کے زمین میں پانی انڈیلوں گا اور پھر میں نے دوسرا حوالہ یوئل دو باب ٹھائی سائد کا دیا پھر میں نے تیسرا حوالہ ہسکیل چھتیس باب کی چھبیس حیث کا دیا تو جب خدامد یہ سمسی نیکو دیمت سے کہہ رہا ہے نئی پدیش کے حوالے سے تو ان کو اس کو جہاں انہیں حوالہ جات کا پتہ ہی نہیں ہے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے سٹڈی نہیں کی تو آج بھی ہمارے خادم ہمارے پاس بان جو ہے نہ خود نئی پدیش کے بارے میں جانتے ہیں نہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں خدامد خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں ہم یہ ہے اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہم نے کیا سکا کہ اس کے بغیر ہم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے اور بڑی زبردست خدا میں نے ایک تمثیل دی میتھیو ٹونٹی فائی پہلی گیرہ آیات متی پچیس باب گیرہ آیات میں دولہ پانچ دس کماریوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کتنی دکواریاں سو گئی تھی کتنی کباری سو گیاں تھی بزور سے بولیں نہیں جی دسو سو گئی دس دسو دسو سو گئی لیکن فرق ایک فرق ہے سو تو دسو گئی پانچ نے تیل لے لیا تھا پانچ نے تیل نہیں لیا تھا اور دولہ انتظار کرتا رہا دولہ نے کہا دیر کی تو وائے برائیڈ گروم ڈھلے ایک زبان میں پیدا ہوتا ہے نا آپ لوگ بولیں آسٹرن بیٹک کیوں دولہ نے دیر کی تھی ٹائم دیرہ تھا مولت ہے اور بھی لوگ تیار ہو جائیں کیونکہ خدا دولہ جانتا تھا پانچ سو سو کباریاں ابھی تک کپیوں میں تیل نہیں ہے شاید کس وقت تو ان کے زیر میں خیال آ جائے اور وہ تیل لینے کے لیے بھاگیں اور وہ حاصل کریں تیل کرنے کے لیے لیکن جیسے دولہ دیر کرتا گیا وہ بھی لمبی تانکس ہو گئی انہوں نے ابھی پرواہ نہیں کی آج کتنے لوگ ہیں دولہ دیر کر رہا ہے پھر بھی ہم پاک روح حاصل نہیں کر رہے اہمیت کی بات ہو رہی ہے نا بھئی تو دولہ نے دیر کی ان پانچ سو سکواریوں کے لیے آج بھی پانچ سو سکواریاں بہت ساری دنیا میں ہیں بہت ساری کلیسیاں ہیں بہت ساری لوگ ہیں جو ابھی تک پرپیر نہیں ہے تیار نہیں ہے دولہ ان کے لیے دیر کر رہا ہے جب دولہ نے دیر کی تو پانچوں اٹھ گئی اور انہوں نے فوراں جلائی اپنی جشن میں شریک ہو گئی پانچ سو سکواریاں کہتی ہیں کہ آپ ہمیں اپنے تیل میں سے تھوڑا دو تو انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا تم بیچنے والوں کے پاس جاؤ وہاں سے تیل لے لو تو جب وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی دولہ آ گیا دروازہ بند ہو گیا پھر وہ دروازہ ناک کرتی ہیں دروازہ بند ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے تیل سے مراد کیا ہے پاکرو ان کی زندگیوں میں پاکرو تھا تیل تھا اور وہ جشن میں شریک ہو گئی تو جشن میں وہی شریک ہوں گی پہلا پوائنٹ میں ابھی تک کلیر کر رہا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہو سکتا میں نے دو ریفرنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں پاکرو کے بغیر ہم خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہو سکتے نمبر دو پاکرو کے بغیر ہم خدا کا کلام نہیں سنا سکتے who cannot preach the living word of god without the help of holy spirit پاکرو کی مرضی کے بغیر خدا کے پاکرو کے بغیر ہم کلام نہیں سنا سکتے what is written ایکٹ ون ایٹ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تھا تم قوت پاؤگے اور تم کیا ہوگے زمین کی انتہا تھا کہ میرے گواہ ہوگے کہاں سے شروع کرنا بھئی آہ نہیں سٹارٹ کہاں سے لینا ہے نکالیں ورس ایمال پہلا باپ اس کی آٹھ میاد ہے ایمال پہلا باپ ابھی ہم نے پڑھی تھی میرا خیال تھا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پھر آپ لوگ بھول گئے ہاں ہاں ایمال پہلا باپ ہم نے یہ ہمارا جو پرنسپل ٹیسٹ تھی جو ہم نے پڑھی تھی لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤگے اور یروشلیم تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے تو پاکرو کے بغیر ہم گواہ نہیں بن سکتے witness کے لیے جو گریک میں ورڈ استعمال کیا گیا آپ لوگ معلوم ہیں وہ ورڈ کیا ہے مارٹر مارٹر کا مطلب کیا ہے ہاں نہیں لفظی مطلب مارٹر کا شہید ہونا مارٹر کا مطلب شہید ہونا تو ہم لوگ گواہ کو پسانی سے بات سمجھتے ہیں تو گواہ وہ ہے جو گواہی دے اور یسوکلے شہید ہو جائے اپنے خون سے اپنی خدمت کو رکم کرے آسان جگہوں پہ ہم خدمت کر لیتے ہیں لیکن ممنوعہ لاکھوں میں جا کے خدمت سنانا جو بہت مشکل بات ہیں یہ وہی کرتے ہیں جن کے دل رون قدس کی آگ سے گرمائے گئے ہیں جو اپنی زندگی سے یسو کے کلام کو اول درجہ دیتے ہیں تو پاک رو کے بغیر ہم کلام نہیں سنا سکتے گواہی نہیں دے سکتے تو بھی کیا لکھا ہے کہ ہم نے اپنی خدمت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے بولیے ابھی آپ نے پڑھا حوالہ یروشلیم سے تو یروشلیم کیا ہے ہمارا خاندان پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ بچے ہوئے ہیں ہمارے بہن بھائی بچے ہوئے ہیں اگر نہیں بچے ہوئے ہیں پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم خود بچے ہوئے ہیں یہ نہیں بچے ہوئے ہیں پھر ہم نے یروشلیم سے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یروشلیم سے شروع کر کے کہاں جانا ہے یودیہ میں اور یودیہ میں جانا ہے تو پرموشن کا لفظ تو آپ سب نے سنا ہوگا ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری پرموشن ہونی چاہیے تو ہمیں سپرچل پرموشن کی فکر نہیں ہے ہم سال اے سال پہلے گہر زبان بولتے ہیں تشاہد آج بھی گہر زبانی بول رہی ہیں ہم نے کوئی آگے ترقی نہیں کرتی تو اگر ایماندار بلیور یروشلی میں خدا کی مرضی کے مطابق پورا اترے گا تو پھر اس کی پرموشن ہوگی پرموشن ہوگی وہ کہاں جائے گا یہودیہ میں جائے گا یہودیہ میں خدمت کرے گا اور جب یہودیہ میں فیتفل رہ کر منادی کرے گا اور خدا اس خدمت کو قبول کرے گا تو پھر اس کی پرموشن ہوگی جب پرموشن ہوگی تو پھر وہ کہاں جائے گا بھئی سامریہ میں جائے گا جب سامریہ میں وہ وفادار نکلے گا تو پھر اس کی پروموشن ہوگی تو پھر وہ کہاں جائے گا ہالیلویہ پریز گارڈ ہالیلویہ وہ زمین کی انتہا تک خدا کا کلام پنچائے گا تو بھئی ہمارا ٹارک